اسلام علیکم سوڈنٹس چپٹر سکس کٹی نیوٹ لازٹ ہم نے پڑھا تھا بے نظیر بھٹو کے ادوار حکومت اب ہم نے پڑھنا ہے میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت نواز شریف صاحب نے تین دفعہ ملک پہ حکومت کیا ہے ان کے تین دور حکومت تھے پہلا جب 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی تھی کرپشن کے ارزام لگا کے یا تو ہوگا شاید آپ لوگوں کو تب جب الیکشنز ہوئے تھے تب محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت تھا 1990 میں پھر 1993 میں ان کا دور حکومت ختم ہوا پھر بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی 1996 میں جب ان کا دور حکومت دوسرا بھی ختم ہوا پھر 1997 میں یہ دوسری دفعہ محمد نواز شریف وزیراعظم بنے اس کے بعد پھر سے مارشاللال لگ گیا تھا پھر 2013 میں 3rd time پرائم منسٹر بنے تھے نواز شریف اور 2017 میں ان کا تیسرا دور حکومت بھی برطرف کر دیا تھا پنامہ پیپر کیس میں ان کی حکومت برطرف ہوئی تھی تو جو بک میں لکھے ہیں اس میں پہلے دور حکومت کے 6 پوائنٹس ہیں اور دوسرے دور حکومت کے 13 پوائنٹس ہیں اور یہ آپ کے بک کا ایکسرسائز long question number 5 ہے میاں محمد نواز شریف کے ادوار حکومت کے اہم واقعات بیان کیجئے تو آج ہم پہلا دور حکومت پڑھیں گے پہلی دفعہ کب بنے ہیں نومبر 1990 میں یہ ڈیٹس آپ لوگوں نے mix نہیں کرنی پہلا کام کیا اس نے کیا ضرعی پولیسی کا اعلان announcement of agricultural policy 1991 میں agriculture policy کا اعلان کیا گیا تھا اور اس کے لیے 10 کروڑ روپیز allocate کیے تھے agriculture reforms پہلے جل فکار علی بھٹو کے دور میں بھی اس نے اعلان کیا تھا اب انہوں نے بھی نواز شریف نے بھی ضرعی پولیسی کا اعلان کیا اپنے دور میں دوسرا کام کیا کیا نجکاری کمیشن کا قیام اب جو ضرعی ضرعی پولیسی کا دور میں nationalization ہوئی تھی اب اس کے دور میں نواز شریف نے کیا کیا privatization کر دی nationalization میں کیا تھا جو private assessed ہیں جن لوگوں کے جو industries اور banks کے جو مالک ہیں ان کی سارے private assessed کو public assessed میں change کرنے کو انہوں نے nationalization کہا تھا اب نواز شریف نے کیا کیا جو public assessedیں ان کو private assessed میں تقدیل کر دیا سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں بھی کافی اصلحات کی تھی اس نے اور banks جو تھے private sector میں جب زلفقاری بھٹر نے nationalization کی تھی private banks کو public میں کر دیا تھا تو لوگوں نے پاکستان میں private banks لگانا بند کر دیئے تھے اب اس سے کیا ہوا privatization سے bank جو ہیں private sector میں ان کو encourage کیا گیا اور کچھ banks جو تھے ان کو privatization commission کے through بیچ دیا گیا اس سے کیا ہوا کہ حکومت کو پیسے ملے ظاہر سے بات ہے اور قومی خزانے پہ اچھا اثر پڑا تیسرا کام کیا کیا اس نے سوبوں کے درمیانی پانی کی تقسیم کا معایدہ اس ٹائم انڈس ریور کے پانی پہ تنازع چل رہا تھا چارہ سوبوں کے درمیان تو اب اس تنازع کو حکومت نے کس طرح handle کیا کہ ان کے درمیان ایک معایدہ تیپ آیا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا چوتھا کام اس نے کیا کیا 1992 میں ایک بیت المال قائم کیا جس سے غریبوں کی مالی مدد کی جا سکتی تھی بیت المال میں جو ہے لوگ آکے ڈونیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے ڈونیشنز غریبوں تک پہنچائی جاتی ہے جیسے آپ ایڈی سینٹرز دیکھ لو فیفت پوائنٹ ہے فورن پولیسی اب باقی پرائم منسٹرز کی طرح اس نے بھی کیا کیا نواز شریف کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے پوزیٹیو چینجز لیا لائک افغانستان میں کیام امن کی حوالے سے افغانستان میں مختلف لیڈروں سے مذاکرات کر کے کیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلاح کرانے کے پولیسی جاری رکھی اس سے افغانستان اور پاکستان کی اچھے تعلقات بنیں پھر مسئلہ کشمیر کے لیے بھارت کو بلایا تھا لیکن ظاہر ہے وہ مسئلہ حل ہوا ہی نہیں آج تک تو بے مقصد تھا تو انڈیا کے ساتھ تعلقات آج بھی کچھ اچھے نہیں ہے کچھ کیا بلکل بھی اچھے نہیں ہے جنگ کرنی ہے جنگ کرنی ہے 1992 میں پھر بھارت نے انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا اور اس میں راؤنڈ اباؤ 2000 پپل ورکیل تیسرے فوراں ریلیشنز پاکستان نے برقرار رکھنی کوشش کی امریکہ کے ساتھ امریکہ امریکہ نے اراک پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پولیسے اختیار کی 1991 میں یہ حملہ ہوا تھا اراک پہ امریکہ نے کیا تھا اور اس کو ہم گلف وار بھی کہتے ہیں گلف وار 1991 سیکھ سینڈ در لاس پوائنٹ اس عوامی منصوب نیشنل پلانس ڈیفرنٹ سکیمز لانچ کی تھی لائک نیشنل کنسٹرکشن پروگرام لانچ کیا تھا سیلف امپلویمنٹ سکیم جس سے بے روزگار لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا موٹر بھی پروژیکٹ سٹرارٹ کیا اور یلو کیپ سکیم فور بیٹرمن آف پیپل پیپل پیر ان کی برطرفی کیسے ہوئی وہ یہ قرآنیں کس سے صدر غلام حسا خان پہلے بے نظر گٹو کے بہت حکومت برطرف کی تھی نواز شریف کے بھی آئین ففٹی ایٹ ٹو بی کا سہارہ لے کے ان کی حکومت بھی برطرف کر دی ان کی حکومت کتنی تھی تقریبا اٹھائی سال ٹو ایڈ اہاف اب جب ان کی حکومت برطرف کر دی تو مسٹر بلخ شیر مزاری کو کیر ٹیکر پرائم منیسٹر بنا دیا گیا مسلم لیگ نے پھر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی کہ ہمارا پرائم منیسٹر تو بہت شریف انسان ہے کیونکہ اس کا نام نواز شریف ہے سپریم کورٹ نے صدر کے حکمات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بہال کر دی ان کی حکومت بہال تو ہو گئی لیکن محمد نواز شریف اور صدر غلام عصاق خان میں بہت زیادہ ٹینشنز ہونے لگی بہت زیادہ اختلافات ہونے یہ صدر غلام عصاق خان نے تقریبا ہر پرائم مینسٹر کے عہدے سے استیفہ دے دیا اس کے بعد صدر غلام عصاق خان نے بھی ریزائن کر دیا پھر موین قریش واس سیلیکٹیڈ ایس کیر ٹیکر پرائم مینسٹر اور پھر دوبارہ الیکشنز اناؤنس ہوئے اس میں 1993 میں بے نظیر بھٹو دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنی تھی نواز شریف کا دوسرے دور حکومت ہم نیکس سیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ تکیو